ہیلو دوستو جائمات عدی رادے رادے کیسے ہیں آپ سب آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں دیپاولی کب ہے تو فرنس دیپاولی کے توہار کو لے کے اور ڈیٹ کو لے کے مطلب بہت سارے لوگوں کے مند میں دو بیدہ ہے کہ کون سی ڈیٹ کو دیپاولی ہے بارہ تاریخ کو ہے یا پھر تیرہ تاریخ کو ہے کون سی تاریخ کو دیپاولی منائے اور دیپاولی کی پوجا کا شم مہورت کیا ہوگا تو فرنس چلیے ہم آپ کو یہی سب بتانے آئے ہیں اس ویڈیو میں کہ دیپاولی کی پوجا کا سب سے صحیح مہورت کون سا ہے اور دیپاولی کب منائی جائے گی بارہ تاریخ کو یا پھر تیرہ تاریخ کو تو فرنس دیپاولی کا توہار ہندو دھرم میں سب سے بڑا توہار مانا جاتا ہے دیز بھر میں دیوں سے پورا دیز ہمارا جگمگا جاتا ہے دیوں سے لائٹوں سے اور گھروں میں تو مہینوں پہلے ہی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں سفائیاں شروع ہو جاتی ہیں سجاوٹیں شروع ہو جاتی ہیں گھر کے لیے شاپنگ شروع ہو جاتی ہیں تو آپ مان سکتے ہیں کہ کتنا بڑا توہار ہے ہم ہندووں کے لیے دیپاولی کا تو دیپاولی کا توہار تو بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی رہتا ہے کب ہے کب نہیں ہے تو ڈیٹ کو لے کے جو کنفیو جانے بس اسی کو ہم آپ کو دور کرنے دے والے ہیں آج اور بتانے والے ہیں کب کی ہے دیپاولی اور فرنس دیپاولی کے دن ماتل لکشمی سبی کے گھروں میں آتی ہیں اور اپنا آشیرواد دے کے جاتی ہیں سبی کو اور سکھ سمریدی سے گھر بھر جاتا ہے جس کے گھر میں ماتل لکشمی اپنا پرویز کرتی ہیں تو بھکتوں کو بڑے من بھاؤ سے بڑے پریم سے اپنے گھر میں ماتل لکشمی کا شواغت کرنا چاہیے ساپ سفائی کرنے چاہیے اچھے سے منانا چاہیے دیوالی کا توہار تو اس کے ساتھ ساتھ پوجا بھی بہت اچھے سے اور شم مہورت میں ہی کرنی چاہیے تو چلیے چلیے بتا دیتے ہیں ہم آپ کو دیپاولی کب ہے تو فرنس جیسے کی دیپاولی ہر سال کارتک ماکس کی اماوستیتھی کو منائی جاتی ہے ایسے میں 12 نومبر دو ہجار تےئیس رویوار کو کارتک ماکس کی اماوستیتھی پڑ رہی ہے یعنی اس سال دیپاولی 12 نومبر کو ہی منائی جائے گی 12 نومبر دو ہجار تےئیس کو جیسے کی دیکھیں ہوئی اشٹمی اتوار کی ہے تو اشٹمی سے ٹھیک آٹھ دن بعد مطلب جس دن کی اشٹمی ہوتی ہے اسی دن کی دیپاولی ہوتی ہے تو سنڈے کی اشٹمی ہے تو اگلے رویوار کی ہی دیپاولی ہوگی ٹھیک ہے تو 12 طریق کو ہی دیپاولی منائی جا رہی ہے اور جو دیپاولی ہے نا یہ جو تیتھی ہے کب شروع ہو رہی ہے تو دیپاولی نا 12 طریق کو دفیر میں 2 بج کر 24 منٹ سے شروع ہو جائے گی اور 13 نومبر سومبر کی دفیر 2 بج کر 56 منٹ پہ سماپت ہو جائے گی تو اس کی جو پوجا ہوتی ہے وہ پردوس کال میں ہوتی ہے دیپاولی کی جو پوجا ہوتی ہے وہ پردوس کال میں ہوتی ہے وہ رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے دن میں نہیں ہوتی تو اسی لئے اس کا توہار جو ہے نا دن میں مطلعہ دبارہ تارک کو ہی منائی جا رہا ہے لکشمی پوجن کرنے کا جو شوم مہورت ہے نا اور پردوس کال میں ہی لکشمی پوجن کرنا شوم مانا جاتا ہے اس لئے 12 نومبر کو دیپاولی منائی جائے گی یہ تو آپ کو کنفرم ہو گیا کہ 12 نومبر کو دیپاولی منائی جائے گی فرنس دھارمیک مانتاؤں کے انسار دیپاولی کے دن ویدیوت روپ سے ماں لکشمی اور بھگوان گنیز کی پوجا ارچنات کرنی چاہیے ایسا کرنے سے ماں دھن دھانے اور سو بھاگگے کی پرابتی ہوتی ہے ہمارے گھر میں پریبار میں سکھ سمریدی بنی رہتی ہے اگر لکشمی پوجن کا جو شوم مہورت ہے نا اس کی بات کریں تو وہ 12 نومبر کی شام کو پانچ بچ کر چالیس منٹ سے پوجا کا شوم مہورت ہوگا جو 7 بچ کر چھتیس منٹ تک رہے گا تو یہ پوجا کا شوم مہورت سب سے ٹھیک ہے سب سے پہلا مہورت ہے یہ پوجا کا اور سب سے اچھا مہورت ہے اس کے بعد دیکھئے 11 بجے کا ہے شوم مہورت وہ مہورت اتنا لیٹ کرنے سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ پانچ بجے سے پہلے پہلے پوری تیاری کر لیں اور چھے بجے سے ساڑھے ساتھ بے تک اپنی پوجا سماپت کر لیں اور انجوئے کریں دیوالی منائے دیے جلائے اپنے بچوں کی سنکھوب انجوئے کریں اور گفت باٹیے تو فرنس پوجا کا شوم مہورت اس سے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پانچ بچ کر چالیس منٹ سے شروع ہوگا اور سات بچ کر چھتیس منٹ پہ سماپت ہو جائے گا تو یہ بیچ کا جو سمیں ہے یہ پوجا کا ہے مان لیجے پونے چھے بجے سے ساڑھے ساتھ تک کا پوجا کا بہت ہی اچھا سمیں ہے آپ اس بیچ میں پوجا کر سکتے ہیں تو تیاری پہلے ہی کر لیجئے چوکی وغیرہ پہلی ہی لگا لیجئے اپنی پوجا کریے رام صدی پاولی کی تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایسی اچھی سی ایک اور جانکاری کے ساتھ جب تک کے لیے جائے ماتا دی رادے رادے